آج ہے کرگل بیجے دبس اور کرگل بیجے دبس والے دن ہم لوگوں نے یعنی کہ بھارت نے ایک ایسا جواب دیا تھا پاکستان کو کہ وہ کئی تشک ہو تک تو نہیں بھولے گا اس کو تو ایک ہماری تاریخ کا ایک ایسا پہلو ہے جس میں ہمارے بہادر جوان جو تھے بیٹے ہمارے اس کو بیٹے جو تھے انہوں نے بہت بہادری سے لڑا لیکن جو ملٹری لیڈرشپ کے سطح کے اوپر اس وقت غلطی ہوئی ٹی وی چینل کا شاید حامد میر کا شو تھا انہوں نے حامد میر نے پوچھا کہ اچھا کرنا صاحب یہ بتائیے کہا جا رہا تھا کہ ہم جنگ جیت چکے تھے پرویز مشرف کہہ رہا تھے کہ ہم جنگ جیت چکے تھے اور ایسا تھا اور ہمارے سپاہی بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے اور ایسا تھا تو انہوں نے ایک لائن کہی بولی کہ ہمارے فوجیوں کی بہادری تب ہی تک تھی جب تک دشمن کی فوج سے سامنا نہیں ہوا تھا یعنی کہ بھارت کی فوج بتایا یہ گیا کہ ہماری جو کمیونکیشن لائنز ہیں آزاد کشمیبیو متواتر وہ انڈر آرٹلری فائر رہ رہ رہی تھی اڈین سائٹ کی طرف سے اور ہم نے ان کی جو پیش بندی روکنے کی خاطر ہمارے لیے کوئی اور چارہ نہیں رہا کہ ہم ان پوسٹوں کو واپس لے جو پہلے بھی ہمارے پاس ہوتی تھی دنیا بھر کا پیٹرن ٹینک لے کے آئے تھے سیور جٹس لے کے آئے تھے سب کی دھوگتی ہوئی تکتر میں تو انہوں نے اپنے ملک ہی تڑھوا لیا اور کارگل کی لڑائی کے بعد اتنی بیشتی ہوئی یہ سب دنیا نے دیکھا کہ کیسے انڈیا کے ultimatum کے بعد امریکہ کو مدہستہ کرنی پڑی نمسکا دوستو سواغت ہے آپ لوگ کا آئے نیلیوز کے کوئر نئے ویڈیو میں دوستو کارگل ویجے دیوز سوطنتر بھارت کے سب ہی دیشواسیوں کے لیے ایک بہت ہی مہتبور دیوز ہے بھارت میں پرتیک ورس 26 جولائی کو یہ دیوز منائے جاتا ہے اس دن بھارت اور پاکستان کی سنائے سناؤں کے بیچ ورس 1999 میں کارگل یود ہوا تھا چور لگ پک 60 دنوں تک چلا تھا اور 26 جولائی کے دیم اس کا انت ہوا تھا اور اس میں بھارت بجے ہوا تھا کارگل بجے دیوز یود میں سہید ہوئے بھارتی جوانوں کے سمبانے دو یہ دیوز منائے جاتا ہے دوستو جب کارگل یود ہنڈیا اور بھارت پاکستان کے بیچ میں ہوا تھا تب پاکستان کی سناؤں کو ایسا مارا گیا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ گئے تھے اور دوستو پاکستانی جو ہیں وہ آج بھی اس بات کو نہیں مانتے کہ جو کارگل یود ہوا تھا اس میں ان کی سناؤں جو ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگی تھی یہ دیوز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری انڈیا اور جو ہماری انڈیا آرمی ہے اس کو ہمیشہ سر جو ہے وہ اونچا دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھارت کسی بھی سمیہ پر کسی بھی جو انجام ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے جو ہے وہ بھارت ہمیشہ جو ہے وہ سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ ہی تیار رہتا ہے اور یہ ہی ہماری انڈیا آرمی کی کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی جو ہے وہ کارگل دیوز جو ہے وہ جیت کے روپے منائی جاتے ہیں چلی بیڈوم چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا اس کے کیا ریاکشن ہے کارگل بڑا ایک اہم اشن آپ سیکریٹری تھے فاران افیرز کے میاں صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ انہیں بتایا نہیں گیا پر بھی مشہل صاحب کہتے ہیں بریفنگز دی گئیں سب کچھ ہوا یہ جب ہوا سب کچھ تو آپ نے کیا دیکھا آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی کیا ابزربیشن تھے خبریں جو آنی شروع ہوئی تو ہمیں پہلی دفعہ جب بریفنگ ہوئی وہ سترہ میٹ نائنٹین نائنٹین نائن کو پتا چلتا اس سے پہلے اخباروں میں خبریں آ رہی تھی کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہمیں کوئی کوئی افیشلی کچھ پتا نہیں تھا اور تو اس بریفنگ میں جب ہمیں بتایا گیا اس میں دو تین وزیر بھی تھے فورم نیسٹ سرطاج عزیز تھے جنرل مجید ملک تھے راجہ زفر الحد تھے میں تھا اور باقی پرائم نیسٹر صاحب تھے اور دوسری طرف سے ساری ہمارے لوگ تھے متعلقہ جتہیں تھے تو پوری بریفنگ دی گئی کہ کن حالات میں ہمیں اوکیپائی کیا اور مختصر یہ تھا بتایا یہ گیا کہ ہماری جو کمیونکیشن لائنز ہیں ازاد کشمیبیو متواتر وہ انڈر آرٹیلری فائر رہ رہ رہی تھی اڈین سائٹ کی طرف سے اور ہم نے ان کی جو پیش بندی روکنے کی خاطر ہمارے لیے کوئی اور چارہ نہیں رہا کہ ہم ان پوسٹوں کو واپس لے جو پہلے بھی ہمارے پاس ہوتی تھی یہ پاکستان کی پوزیشن میں ہوا کرتی تھی کارگل کی ساری چوٹیاں یہ صرف انڈیا جب پاکستان کمزور ہوا ہے نائنٹین سیونٹی ون کے بعد تو اس کے بعد انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے کافی انہوں نے زمین سیاچین تو خیر ایٹیز میں لیا ہے لیکن یہ چوٹیاں پہلے خفزہ کر لی تھی تو وہاں بریفی میں جب یہ کہا گیا کہ ہم نے اپنا علاقہ لیا ہے ہم نے انڈیا کا علاقہ نہیں لیا اور یہ اور اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہاں سے نکال نہیں سکتی تو بتایا گیا کہ بھی اگر یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے انٹرنیشنل باؤنڈری پر مسئلہ جا سکتا ہے تو ہماری فوج کے جو ترجمان تھے ان کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ہم نے کوئی اگریشن نہیں کیا یہ زمین سوائل ہماری یہ چوٹیاں ہماری تھی اور انڈیا نے ہم سے غیر قانونی طریقے سے لی تھی ہم نے اسی طریقے سے کلینڈسنل لی جس طرح انہوں نے سرپٹیشنسلی ان کو اکیپائی کیا تھا تو ہم نے ہم واپس لے لیا تو جب انہوں نے ہم سے چھین لی تھی ہم نے ان سے چھین لیا تو قضیہ کیا ہے اور دنیا اس کے باؤنڈر انٹرنیشنل باؤنڈر پر سوال نہیں پیدا تو کہ ہم پوری طرح تیار ہیں تو جب یہ پیر فیلم ہو چکی سب نے پھر اپنی اپنی رائے دی اور میں نے یہ کہا کہ بالکل میں نے سپورٹ کیا کیونکہ یہ جب یہ بڑا جو ہمارا علاقہ ہے اگر آج مجھے موقع ملے کہ میں کشمیر کو اکیپائی کرلوں تو میں تو کروں گا اور وہی دنیا میں پرائم منسٹر نہیں ہوگا جو یہ جب وہ یہ فوج کہے کہ ہم نے یہ اپنے علاقے واپس لی ہیں تو وہ ان کو کہے تم واپس کر دو تو ایک سیچویشن ایسی تھی کہ سب نے کہا ٹھیک ہے نواز شریف رہی کہا کیا ہی ہے بسم اللہ کریں تو باقیدہ دعا کی گئی اور نواز شریف نے یہ پوچھا کہ یہاں سے راستہ سرینگر جاتا ہے کہ نہیں جاتا انہوں نے کہا بلکل تو بس دعا کی گئی اور ہو گیا لیکن ایک سٹیج آ گئے تھی اس کے فوراں بعد اس ٹیپ کے فوراں بعد جب میں نے دیکھا کہ ہم روز باڈی بیکز آنے شروع ہو گیا اور ہم نے ایک جہاز بھی انڈیا کمارا بلکہ وہ پائلٹ بھی آیا میں نے دفتر میں بیٹھا رہا اس کو پکڑ کے لائے تو اس کو ہم نے ریلیز کرنے کے لیے میں نے کہا انڈین ہائی کمیشنر کو کہا تم آجاؤ لے جاؤ اس کو تو وہ پھر وہ تو نہیں آیا پھر ہم نے اس کو بھیجا بارڈر کے ذریعے سے بھیجا اس کے بعد یہ ہے کہ پھر فیصلہ ہو گیا اور میں نے پھر جب دیکھا کہ یہ نہیں چل رہا سیچویشن گراؤنڈ پہ نہیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے پھر پرائم میریسٹ کو کہا کہ میٹنگ بلائیں ڈی سی وہ پاکستان ہی جیتا ہے اور بھارت جو ہے وہ ہمیں سے یودھ ہرتی آ رہا ہے دوستو پاکستان کی اتحاس کے گھر بات ہیچے تو پاکستان کی اتحاس میں اتنا گلت سلط پڑھائے گیا ہے اور کہیں نہ کہیں اپنے پاکستان کو بڑا دکھانے کے لیے کچھ کچھ بھی لکھا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستانیوں سے ڈاٹا پہ ترک بھی ترک ہوتا ہے تو پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ سرو سے جو وہ پڑھائی کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی پہ وہ اڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ ہم سے سارے جنگ ہارا ہے لیکن ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آج تک بھارت کے حلاف ایک بھی جنگ جو ہے وہ جیتا ہی نہیں ہے حالانکہ پاکستان نے ہر جنگ وہ شٹارٹ کیا ہے لیکن ہمیسا ہی وہ یہاں سے ہار کی گیا ہے دوستو اس آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ کر کے بتائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک امہ چینل آئینے لیوز کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لحے سے انٹرسٹنگ ویڈیو لاتے رہتے ہیں ملینک سینی ویڈیو ساتھ اپنے لیکن ترے آئینے لیوز